مووی سٹارٹ ہوتی ہے جہاں ہم مائلز نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جسے ہم سب لوگوں کی طرح سپائیڈر مین بہت پسند تھا اس کے فادر کو سپائیڈر مین بہت برا لگتا تھا مائلز کے اپنے فادر کے ساتھ شاید اسی وجہ سے کچھ خاص بنتی نہیں تھی اس کے ایک انکل تھے جن کا نام تھا ایرن اور مائلز اپنے فری ٹائم میں صرف ان کے پاس جایا کرتا تھا مائلز کی لائف بس پڑھائی میں گزر رہی تھی وہ ہوسٹل میں رہتا تھا اور ویکنڈز پہ اپنے گھر آیا کرتا تھا اب ویکنڈ آلموسٹ اینڈ ہونے والا تھا اور اسے سکول واپس جانا تھا انکل ایرن مائلز کو ایک سبوے سٹیشن لے کے جاتے ہیں جو کہ بلکل خالی تھا مائلز کو سپری پینٹنگ کا بہت شوق تھا انکل ایرن اسے کہتے ہیں کہ اس وال پر پینٹ کرو اور وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو کر ایک سپری کین سے وہاں پر پینٹ کرنے لگتا ہے اور اتنی پیاری پیاری گریفٹیز بناتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈیو ایکٹف سپائیڈر آتا ہے اور مائلز کو بائٹ کر لیتا ہے اس سے پہلے کی سپائیڈر مین موویز میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سپائیڈر مین صرف ایک ہے بہت یہاں پر کچھ نیا ہونے والا ہے مائلز دن ہی دن میں کچھ چینج ہونے لگتا ہے جیسے کہ اس کی ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ سویٹ بھی کرتا ہے کنفیوز تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے وہ دیواروں پر چلنے لگا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جب ہی پڑھتا تھا تو ہر چیز اس کے ہاتھوں کے ساتھ چپک رہی تھی اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اس ہی سبوے سٹیشن پر جا کے دیکھیں کہ وہ سپائیڈر کیا تھا جب وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو ریالائز ہوتا ہے کہ یہ سپائیڈر ریڈیو ایکٹف ہے کیونکہ اس میں سے الیکٹریسٹی نکل رہی تھی مائلز کو اچانک سے سپائیڈر مین نظر آتا ہے وہ کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا کولائیڈر بھی نظر آتا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کولائیڈر کیا ہے کولائیڈر ایک بہت بڑی مشین ہے جو کہ لوگوں کو ڈیفرنٹ ڈائمنشن سے لا سکتی ہے اور یہاں اردھ کے لوگوں کو کسی اور ڈائمنشن میں بھی بھیج سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشین اچھی نہیں تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ادھر کے ویلن کنگ پن کو جو کہ سپائیڈر مین سے لڑ رہا تھا وہ شاید ڈائمنشن سے کسی کو بلانا چاہتا تھا پت یہاں پر سپائیڈر مین یعنی کہ پیٹر پارکر کو پتا تھا کہ اس کولائیڈر سے دنیا بھی تباہ ہو سکتی ہے مائلز چھپ کر سپائیڈر مین کو دیکھ رہا تھا یہاں پر پیٹر پارکر کی وائبز مائلز سے میچ ہوتی ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس بھی کچھ سپر پاورز ہیں دوسری طرف کنگ پن اس کولائیڈر کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور وہاں پر وہ مانسٹر سپائیڈر مین سے لڑ رہا تھا کولائیڈر کے ایکٹیویٹ ہونے کے ساتھ ہی اس میں سے اتنی سٹرانگ وائبز نکل دی ہیں کہ وہ مانسٹر تباہ ہو جاتا ہے اور پیٹر پارکر بہت برے طریقے سے زخمی ہوتا ہے مائلز پیٹر پارکر کے پاس جاتا ہے جس کے بعد پیٹر اسے ایک یو ایس بی دیتا ہے کہ تمہیں یہ کولائیڈر کسی بھی طریقے سے بند کرنا ہوگا یہ اگر دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا تو پلانٹ ارث تباہ ہو جائے گا مائلز کے جانے کے بعد کنگ پن وہاں آتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا سپائیڈر مین زندہ ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ابھی تک مرا نہیں ہے وہ سپائیڈر مین کو ہمیشہ کے لیے مار دیتا ہے دوسری طرف مائلز کو جب یہ نظر آتا ہے تو وہ اپنے گھر کے لیے بھاگتا ہے اور اس کے پیچھے پراؤلر اس کا پیچھا کرتا ہے مائلز جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے پیرنس بہت حیران ہوتے ہیں کیونکہ ویکنڈ ابھی آیا نہیں تھا تو یہ گھر کیوں آ گیا وہ اپنے پیرنس سے کہتا ہے کہ کیا میں رات یہاں رکھ سکتا ہوں دوسری طرف نیوز میں یہ کور ہو رہا تھا کہ ہماری سٹی کو بچانے والا سپائیڈر مین اب مر چکا ہے نیکسٹ ڈے مائلز ایک سپائیڈر مین کا کاسٹیوم پرچیز کرتا ہے اور اس کانفرنس میں جاتا ہے جہاں پر پیٹر پارکر کی وائف ایک ٹربیوت پیش کر رہی تھی وہاں بہت سارے لوگ آئے تھے اور سب نے ہی سپائیڈر مین کے کاسٹیومز پہنے تھے مائلز اب یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اب سٹی کو بچانا اس کا کام ہے کیونکہ اسے سپائیڈر مین کو ریپلیس کرنا ہوگا مائلز اب ساری وہ چیزیں ٹرائل کرنے لگتا ہے جو کہ سپائیڈر مین کیا کرتا تھا سپائیڈر مین یعنی کہ پیٹر پارکر وہاں پر تنگ آ کر وہ پیٹر پارکر کے گریف پہ جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ پیٹر پارکر جیسا بلکل ایک آدمی لیٹا ہے اس کو دیکھ کر وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کسی اور ڈائیمنشن سے آیا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ جب کولائیڈر آن ہوا تھا اور یہاں کا پیٹر پارکر مرا تھا کسی اور ڈائیمنشن کے سپائیڈر مین یہاں آل گئے تھے یہ والا سپائیڈر مین کوئی 35 to 40 ایرز کا آدمی تھا جو کہ موٹا بھی تھا اور بڑا بھی اس کا نام پیٹر بی پارکر تھا اور جب کولائیڈر ایکٹیویٹ ہوا تھا تو یہ اپنی ڈائیمنشن سے یہاں کی ڈائیمنشن میں آ گیا تھا یعنی کہ مائلز کی ڈائیمنشن میں اب مائلز اس کو لے کر یہاں سے نکلتا ہے اور یہ لوگ ٹرافک میں سے بہت مشکل سے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر یہ نیا والا سپائیڈر مین خود کو فری کرتا ہے مائلز اس کو بتاتا ہے کہ کیسے جب یہ ڈیفرنٹ سٹنٹ سٹرائی کر رہا تھا تو وہ یو ایس بی ٹوٹ چکی ہے اور اب اسے نہیں پتا کہ کولائیڈر کو کیسے بند کریں یہ دونوں یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ کر کے وہ کولائیڈر بند کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کے ہو سکتا ہے اور بھی لوگ ٹائیمنشن سے یہاں آئے ہوں یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب یو ایس بی دوبارہ بنانی ہوگی جس کے لیے ان کو کنگ پین کی ایک آفیس جانا ہوگا مائلز کو اپنی پاور کنٹرول کرنی نہیں آتی تھی اس لیے پیٹر بی پارکر اسے کہتا ہے کہ کنگ پین کی آفیس میں میں جاؤں گا اور تم باہر رکھو اب وہ آفیس میں چلا جاتا ہے اور مائلز باہر اس کا ویٹ کرتا ہے پتہ اس کو خیال آتا ہے کہ وہ دوسرے دائمنشن کے پیٹر پارکر کو نہیں مرتے دیکھے گا اور اسی سوچ کے ساتھ وہ بھی آفیس میں چلا جاتا ہے مائلز آفیس میں جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر اولیویا اکٹیویس کو اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس پائیڈر نے مائلز کو بائٹ کیا تھا وہ کچھ زیادہ ہی سپیشل تھا اور پاپر فل بھی اسی وجہ سے مائلز کے پاس انویزبل ہونے کی بھی سوپر پاور تھی جیسے ہی ڈاکٹر اولیویا وہاں آتی ہے مائلز خود کو انویزبل کر لیتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کمپیوٹر کو ہیک کر لے پتہ جب وہ کمپیوٹر ہیک نہیں کر پاتا تو وہ پورا کا پورا سی پیو ہی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اولیویا جب سپائیڈر مین کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں کی ڈیمینشن کا سپائیڈر مین تو مر چکا تھا تو یہ شاید کسی اور ڈیمینشن سے آیا ہوگا وہ اس کے سیلز پہ کچھ ٹرائے کرتی ہے اور وہ ریالائز کرتی ہے کہ اس کے سیلز باڈی میں بہت جلدی مر رہے ہیں اور اگر یہ اسی ڈیمینشن میں رہا تو یہ بھی بہت جلدی مر جائے گا اب ڈاکٹر اولیویا کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کے کمپیوٹر کا سی پی او مسنگ ہے اور وہ مائلز لے کر چلا گیا ہے اس کے بعد وہ اپنے ریال روپ میں آتی ہے جو کہ تھا ڈاکٹر اوکٹیویس کا اور وہ ان دونوں کو فالو کرنے لگتی ہے یہ دونوں اس بیلنگ سے باہر نکل چکے تھے اور پھر بھی ڈاکٹر اوکٹیویس ان کے پیچھے تھی یہاں پر ہم ایک اور سپائیڈر مین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک فیمل سپائیڈر مین تھی جو اس ڈائمینشن میں تھی مائلز کی کلاس فیلو گوین پت کسی اور ڈائمینشن میں وہ فیمل سپائیڈر مین تھی جس کا پارٹنر تھا میل سپائیڈر مین ہمیں یہاں پر کنگ پن کی سٹوری کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہ ایک دن سپائیڈر مین کو مارنے والا تھا پت وہاں پر اس کی وائف اور اس کا بی بی آ جاتا ہے کنگ پن کی ریالٹی دیکھ کر اس کی وائف اور بی بی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں وہ دونوں مر جاتے ہیں کنگ پن نے پھر یہ کولائیڈر بنایا تھا تاکہ وہ دوسری ڈائمینشن سے اپنی وائف اور بی بی کو واپس لاسکے مائلز کوین اور پیٹر بی پارکر یہاں کی ڈائمینشن کے پیٹر پارکر کے گھر جاتے ہیں جہاں پر ملتی ہے پیٹر پارکر کی آنٹ وہ پیٹر بی پارکر کو دے کر سمجھاتی ہے کہ یہ اس کا سپائیڈر مین نہیں ہے اس کے بعد وہ ان کو سپائیڈر مین کے ایک سیکرٹ روم میں لے کے جاتی ہے وہاں جا کر انہیں سپائیڈر مین کے تین اور ورزنز بھی ملتے ہیں جو کہ تھے پینی پارکر، سپائیڈر مین نوئر اور سپائیڈر مین ہیم یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کولائیڈر کو دی ایکٹیویٹ کر دیں گے مائلز ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا تم لوگ اپنی اپنی ڈائمینشنز میں چلے جانا اور میں اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دوں گا مائلز ان کی باتوں سے بہت ہرت ہوتا ہے اور وہ یہ بات اپنے پیرنس کو بھی نہیں بتا سکتا تھا اس لئے وہ انکل ایرن کو کال کرتا ہے انکل ایرن اسے کہتے ہیں کہ مجھ سے مل لینا جب وہ ان کے گھر جاتا ہے تو وہاں پر اسے کسی کی آہر سنائی دیتی ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اسے پراؤلر نظر آتا ہے پر پراؤلر کوئی اور نہیں انکل ایرن خود تھے مائلز سے بات دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور وہاں سے بھاگتا ہے انکل ایرن کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے انہیں صرف اتنا پتا تھا کہ سپائیڈر مین کے کاؤسٹیوم میں کوئی ان کے گھر آیا تھا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مائلز ہے پراؤلر اب سپائیڈر مین کو فالو کرنے لگتا ہے اور مائلز جاتا ہے سپائیڈر مین کے گھر پہ جہاں پر سب وہاں پر اس کا ویٹ کر رہے تھے وہ جاتے ساتھ ہی سب کو بتاتا ہے کہ کیسے اس کے انکل ایرن ہی پراؤلر ہیں وہاں پر جب دروازہ کھلتا ہے تو کنگ پن کی پوری آرمی تھی یعنی کہ گوبلن پراؤلر اور سکورپین باقی سب بھی اب ان سب لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے کنگ پن سارے کے سارے سپائیڈر مین کو مارنا چاہتا تھا اسی دوران پراؤلر اس مائلز والے سپائیڈر مین کے پیچھے پر جاتا ہے اور وہ اس کو پکڑ بھی لیتا ہے یہاں پر مائلز اپنا ماسک ریموف کرتا ہے اور انکل ایرن دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مائلز ہے اور اب وہ اسے مار نہیں سکتے تھے پر جب کنگ پن دیکھتا ہے کہ پراؤلر اسے مار نہیں رہا تو وہ خود پراؤلر کو ہی مار دیتا ہے انکل ایرن یہاں پر مر جاتے ہیں وہاں پر مائلز کے فادر بھی پہنچ جاتے ہیں جو کہ ایک پولیس آفیسر تھے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایرن کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اس کا بلیم بھی سپائیڈر مین پر کرتے ہیں اب وہاں سے مائلز گھر چلا جاتا ہے جہاں پہ باقی سارے سپائیڈر مین بھی اس کا ویٹ کر رہے تھے وہ پھر سے مائلز کو بتاتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے وہ مائلز کو بتاتے ہیں کہ اس ڈائمنشن کے کولائیڈر کو پیٹر بھی پارکر ہی بند کرے گا کیونکہ وہ یہ سب نہیں کر سکتا یہ سب لوگ مائلز کو بند کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر نہ آسکے مائلز بہت اداس تھا کہ وہ ان کی مدد نہیں کر پا رہا اور اس کے فادر بھی مائلز کو لے کر کافی پریشان تھے کیونکہ سٹی میں بہت عجیب حالات ہو چکے تھے اور وہ مائلز کو لے کر بہت اپسٹ تھے مائلز بلکل بند بیٹھا تھا اور وہاں پر اس کو اپنی ایک اور سپر پاور ڈسکور ہوتی ہے جو کہ تھی بائیو الیٹرک فیونم پاور یہاں پر وہ اس پاور کو یوز کرتے ہوئے خود کو فری کر لیتا ہے اور جاتا ہے سپائیڈر مین کی آنٹ کے گھر جہاں سے وہ یو ایس بی لیکٹ وہاں سے نکل پڑتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ پن نے سپائیڈر مین کے ٹریبیوٹ میں ایک بہت بڑی پارٹی آرگنائز کی تھی جہاں پر ہر کوئی سپائیڈر مین کے ہی کاؤسٹیو میں تھا اس لیے باقی سارے دیمینشنز کے سپائیڈر مین کو اندر جانے میں کوئی پرابلم نہ ہوئی اور وہ وہاں پہنچ کے جہاں پر سپر کولائیڈر تھا ان کے ساتھ ساتھ مائلز بھی وہاں پر آ چکا تھا اور وہ اتنے سارے انسیڈنس کے بعد اپنی پاورز کو کنٹرول کرنا سیکھ چکا تھا یہ لوگ جب کولائیڈر کے پاس پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر اولیویا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے کنگ پن کے باقی سارے لوگوں کے ساتھ ان سارے کے سارے سپائیڈر مین اور ان میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایک ٹائم تھا جب کولائیڈر ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو باقی سارے سپائیڈر مین کو اپنی دیمینشن میں جانا پڑتا ہے یہاں پر سب کے سب چلے جاتے ہیں پینی پارکر نوئر سپائیڈر ہیم سب کے سب اب یہاں پر بچتا ہے صرف مائلز کیونکہ پیٹر بی پارکر بھی اپنی دیمینشن میں جا چکا تھا مائلز کی لڑائی اب سٹارٹ ہوتی ہے کنگ پن سے کنگ پن وہاں پر اپنی فیملی کو دھون رہا تھا اور اس کو جب اپنی فیملی نہیں نظر آتی تو وہ ہر چیز اٹھا کر مائلز کو بارنے لگتا ہے پیسے تو کنگ پن کے سامنے مائلز کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر مائلز اپنی حمد نہیں ہارتا اور بہت ہی زیادہ تکلیف میں بھی وہ کنگ پن سے لڑتا رہتا ہے اینڈ میں وہ اپنی وینم پاور سے کنگ پن پر اٹیک کرتا ہے جس کے بعد کنگ پن ہار جاتا ہے اور یہاں پر مائلز اس کلائیڈر کو بند کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہاں پر مائلز کے فادر بھی دور سے سب کچھ دیکھ رہے تھے اور وہ سمجھاتے ہیں کہ سب کو بچانے والا سپائیڈر مین ہی ہے پر وہ یہ نہیں جان پاتے کہ یہ مائلز ہے کیونکہ مائلز کے پاس کاؤسٹیم تھا مائلز سمجھتا ہے کہ اس کے فادر بہت پریشان ہوں گے تو ایک دفعہ ان کو کال کر لینی چاہیے اس کے بعد وہ ماسک پہن کر ہی اپنے فادر کے سامنے جاتا ہے اور ان کو گود بائی کہتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سٹی کا نیا سپائیڈر مین مائلز تھا باقی سارے سپائیڈر مین اپنی ڈائمنشن سے پہن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کامک سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے